ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پرویز اللہی گفتگو کہہ رہے ہیں اور اس وقت میں سپیکر تھا اور راجہ صاحب لا منسٹر تھے یہ 97 کی بات ہے تو پھر یہ کام شروع ہوا تو اس میں پھر اس وقت جو اسمبلی تھی شباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو سارے میمبران نے کہا جی کہ حکومت کے پیسے نہیں ہمیں چاہیے ہم اپنی ترہاں میں سے پیسے دیں گے اور یہ پھر جتنی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مسجد بنی ہے نا یہ ایم پی ایز کی ترہاں سے بنی ہے اور اس میں جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ رئیس منیر صاحب کھڑے ہیں رئیس محبوب صاحب ایک کروڑ اور چودہ لاکھ انہوں نے دیا ہے اور پھر شیخ علاو دین صاحب نے پچیس لاکھ انہوں نے دیا تھا باقی سب نہیں کنٹریبیوٹ کیا ہے آخر میں میں نے چیف منسل صاحب کو کہا آج ان کو کہا بھی تھا کہ وہ آئیں لیکن پتہ نہیں میرا حال ہے ان کی مشروفیت ہے تو انہوں نے پھر اس کے جو کارپٹس ہیں اور جو ایرک نیشننگ جو اندر ہے اس میں وہ حکومت پنجاب نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو بہرحال یہ ایک بڑا الحمدللہ آج خوشی کا دن ہے کہ جو ہم نے آج سے اتنے سال پہلے سوچا پھر اس پہ عمل ہوا اور آج اس کی حقیقت آپ کے سامنے ہے اور اس میں اس کو بہت زیادہ تیز کرنے میں ہمارے جو سیکٹری صاحب ہیں یہاں موجود ہیں ان کی بڑی کانٹریبیوشن ہے کیپٹن اسد صاحب کی اور اس بیلڈنگ کا یہ جو ہے بلکل نئی اس عملی یہ بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو تین شفٹوں میں کام شروع ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ نومبر کے تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ ہم وہیں اجلاس کریں گے نیا اور یہ آپ جب دیکھیں گے یہ آپ کو سارے ایشیا میں ایسی بیلڈنگ نظر نہیں آئے گی اور بلکل ریپلکہ ہے جو سٹون اس اسمبلی میں استعمال ہوا ہے وہی یہاں استعمال ہوا ہے اس وقت پتہ نہیں یہ جائپور سے لے کے آئے تھے پھر ہم بھی وہیں سے لے کے آئے تھے تو ہر چیز آپ کو بہترین نظر آئے گی تو اب یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسمبلی سے دین کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کی ایک حمد ہمیں دے سب کو اور اتحاد دے سب سے ضرورت ہے اتحاد دے اس میں تمام میمبران جو ہیں ہمارے جس میں مختلف شیعہ سنی وحابی ہر سیکٹ کے بھی ہیں اور پھر ہمارے خاص طور پر منولٹیز کے جو میمبر ہیں جس میں کرسین کمیونٹی کے ہیں پھر سکھ کمیونٹی کے ہیں وہ بھی کابل اترام ہیں اور جب ہم یہ کام کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو بھی ہم پورا شامل لگتے ہیں ان کی اونرشپ ہوتی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اس میں دیر ضرور لگتی ہے کاموں میں اور اختلاف بھی اچھی بات ہوتی ہے جو اختلاف ہوتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاف کو دور کر کے پھر زیادہ محبت بھی ہوتی ہے اور پھر کامیابی بھی زیادہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں مل کے چلیں اور یہاں سے جو قانون سازی ہو اس میں بھی اپوزیشن کا بھی رول اسی طرح ہو جس طرح حکومت کا ہے اور اس میں ہم نئی نئی چیزیں بھی انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کمیٹیز ایسی بنا رہے ہیں اور جو پہلے نہیں بنی تھی ہیں اور جن کو ہم سٹرونگ کر رہے ہیں جو ہماری سٹیننگ کمیٹیز ہیں اس حوالے سے بڑی بڑا کام ہو رہا ہے راج صاحب اور اپوزیشن کے بھی سارے ہمارے ساتھی اس میں بڑا ان کا رول ہے اور اسی طرح ایگری کلچر کی بہت بڑی کمیٹی ہم نے بنائی ہے اور انشاءاللہ وہ آپ کو ایسے ایسے کام کر کے دے گی اور حکومت کو مشورہ دے گی اور انشاءاللہ اس پر جب عمل درامت کریں گے تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ واقعی آپ کا مشورہ صحیح تھا اور یہ صوبے کے عوام کے لیے بہتر مشورہ تھا دیکھیں جی ہمارا اتحاد اس طرح ہے ایشوز کے اوپر ہے اور اسمبلی کے معاملات اور اسمبلی کی لیجسلیشن کے حوالے سے ہے یہ ایک جو رول ہے ہمارا یہ پنجاب کے حوالے سے وہ رول اسمبلی کا ہے بہر اپنا اپنا رول ہے دیکھیں میری بات سنیں ہماری کوشش ہے اب آہستہ آہستہ کمیٹیز وہی اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہوئی ہے اور کمیٹیز آپ کو فاعل ہوتے ہوئی نظر آنے شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ یہ ایشو آگے بڑے گا اور کنسینسز ڈویلپ کر کے انشاءاللہ ہو جائے گا حمدہ صاحب آپ کچھ کہنا جائے آج کیلئے مرحل سویکر صاحب نے ساری بات کر دی بہت شکریہ جناب بہت میرے بات چلو ہونٹسی آجا جمعہ پاڑ لو